ہیلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب آپ سب کی رائے کیا ہے آپ لوگ کمنٹ میں جرور بتانا تو جی بات کسی اس طرح سے ہوئی تھی کہ وشال نے کرتیکہ کے لئے بولا تھا کہ بھابی سندر ہے اور اس سے پہلے اس کا ایک یہ لائن تھی بولنے کی کہ مجھے گلٹ ہے کہ کرتیکہ کے لئے بول رہا تھا وہ اپنے دوست کے پاس میں بیٹھ کے کہ مجھے گلٹ ہے ایک چیز کا اس نے بولا کس چیز کا گلٹ ہے تو بولتا ہے بھابی سندر ہے پھر اس نے آگے یہ لائن بولا کہ میں کوئی گلٹ ہوئے میں نہیں بول رہا ہوں اس چیز کو جب پبلک میں لایا گیا تو پھر ارمان ملک کو آیا گصہ کہ اس نے اس طرح سے کیوں بولا اور ارمان ملک نے وشال کو ایک تھپڑ جڑ کے دے دیا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ وشال نے گلٹ کیا تھا بول کے کیا اس کا انٹینشن کچھ گلٹ تھا تو آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ میں جرور دینا باقی رہی بات ارمان ملک کی اگر بات کی جائے تو اس کو اگر اتنا ہی شوق ہے اپنی بیویوں کی عجت کو ڈھاپ کے رکھنے کا ان کو کوئی اس طرح سے دیکھے نہ اور اس طرح سے ان کے پر باتیں نہ ہو تو پھر اپنی بیویوں کی نمائش کر کے پیسے کیوں کمارے ان کو پردے میں رکھو ان کو گھر میں رکھو تمہارے سے زیادہ ہے نا تمہاری بیویاں پیسے کماری گندے گندے کپڑے تم اپنی بیویوں کو پیناتے ہو اور ان کو نچواتے ہو پتہ نہیں تم ان سے کیا کیا نہیں کرواتے ہو اس کے بعد میں اس طرح سے کسی کو تھپڑ جڑ دینا لاکھوں کڑوڑوں لوگ یہ بولتے ہوئیں گے تو کیا کروگے سب کو جا کے تھپڑ ماروگے نہیں نا تم خود اگر نمائش کروارے ہو تو نمائش چیچ کو دیکھ کے لوگ یہی بولیں گے نا کہ سندر ہے سندر ہے بولا اس نے باقی اور کچھ میں نے نہیں دیکھی وہ کلیپ میں اور پھر بعد میں یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد میں ویشال کے گھر والے بہت زیادہ بڑکے ہوئے ہیں انیل کپور کے اوپر بھی بڑکے ہوئے ہیں ارمان ملک کے اوپر بھی بڑکے ہوئے ہیں جائر سی باتیں اس کے اوپر تو بڑکیں گئی باقی یہ بات کو بھی لوگ ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ رنویر نے جب بڑی جی بولا تھا جب پایل نے بولی تھی کہ بڑا دیل ہونا چیئے تو رنویر نے بولا تھا کہ بڑے دیل کے ساتھ میں بڑی جی بھی ہونا چیئے سمجھ رہے ہو نا میں کیا بول رہی ہوں تو اس چیز کو تو ارمان ملک نے اپنے کانوں سے سنا اور اس نے بولا میرا انٹینشن ایسا نہیں تھا تو اس نے چھوڑ دیا نہ ہی اس چیز کو مدہ بنایا اور یہ چیز پایل کو بھی پتا چلی کرتی کا بک کو بھی پتا چلی پورے گھر کو پتا چلی لیکن اس چیز کو نہ ہی تو کوئی گھر والوں نے اٹھائے نہ ہی یا نیل کپور نے اٹھایا کسی نے بھی اس چیز کو نہیں اٹھایا اور اس چیز سے تو میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ اگر کہ وشال کے گھر والے اس چیز کو ہائلائٹ کرے تو یہ صحیح ہے اگر کہ اس کو پرابلم تھی اپنی بیویوں پہ یا گندی بات کروانے پہ تو پھر تو رنویر کی بھی اس چیز کا مدہ بننا چیئے تھا ویکنڈ کے وار پہ اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا چیئے تھا جس طرح سے یہ چیز کو ڈسکس کیا گیا اس کا مدہ بنایا گیا بہت ساری چیزیں تھی ویکنڈ کے وار پہ جس کو اگنور کیا گیا اور جس طرح سے اس کو وشال کو اور اس کا جو بھی دوست ہے ان کو بولا گیا کہ اپنی آڈینس کو بولو کہ ہمیں سپورٹ نہ کرے یہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بنتا ہے کہ اپنی آڈینس کو آپ لوگ بولنے لگا رہے ہو کہ ہمیں سپورٹ مت کرو جو کام ہم لوگ کریں گی وہ دوسری آڈینس ہمیں سپورٹ کریں گی یہ کیوں بولا گیا یہ بات بھی مجھے بلکل بھی نہیں پسند آئی تھی جائر سی باتیں باہر سے بندہ ایک نام کما کہ اگر اندر جا رہا ہے تو وہ تو کم سے کمی اپنی افیٹ لگائیں گا وہ تو یہی کریں گا کہ ہاں بھئی میں نے باہر اتنی محنت کیا ہوں اتنی آڈینس بنایا ہوں تو وہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے وہ لوگ ہمیں آگے تلق لے کے جائیں گے اور یہ ہی ہوتا ہے کہ سب جنہیں اپنی آڈینس بناتے ہیں اور پھر اندر جاتے ہیں تاکہ ان کو آڈینس ان کی سپورٹ کریں تو یہ والی بات تو مجھے بھی نہیں اچھی لگی تھی باقی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ باہر بھی لیں گے تو جب بھی جو بھی ہوگا وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی ہاں ارمان ملک کا اگر میں بولوں تو اتنا ہی زیادہ اگر ناک والا ہے تو اپنی بیویوں کی نمائش کرنا بند کریں اور خود اس کو بول رہا ہے کہ تُو گندی نیت کا ہے تُو نے میرے بیوی کے پر نیت دالا اگر تیری بہن کو کوئی ایسا بول دے تو کمپلیمنٹ ہے یہ اور ہر کوئی اندر دے رہا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ لو جو نجاکت والی سنہ ہے تو اس کو بھی تُو سب جانے کمپلیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ تُم بہت سندر لگ رہی ہو تُم اچھی دیکھ رہی ہو تُم بیوٹی پول دیکھ رہی ہو تو اس کے اندر کیا ہو گیا انیل کپور آتا ہے ایک ایک عورت کی ایک ایک لڑکی کی ایک ایک بندیوں کی وہ تاریف کرتا ہے تو کیا وہ اس کا انٹینشن گلت ہے اس چیز کے لیے کہ انیل کپور کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائیں گا مطلب کہ کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بگ بوز میں کوئی بندہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے دوسرے ہی سیکنڈ میں ہی اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے دوسرے تیسرے گھنٹے میں اس کو بگ بوز تے نکالا جاتا ہے مجھے نہیں تمجھ آیا کہ ارمان کو ابھی تلک کے کیوں نہیں نکالا گیا پھر یہی بات ہے نا کہ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اندر ہے نا یہ سارا پری پلائنڈ ہوتا ہے سارا اسکریپ رہتا ہے اور پیسہ دے کے لوگ جیتے ہیں لوگ پیسہ دے کے جیت کے نکلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی نا پھر سچی نجر آتی ہے جب اس طرح سے بھید باؤ ہوتا ہے اور ارمان جو دوسرے کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہے خود تین تین شادیاں کر چکا ہے بیوی کی جو سہیلی تھی اس کے اوپر تیری نیت آگئی تھی تُو نے اس سے شادی کر لیا تُو شادی شدہ ہو کے بچے کا باپ ہو کے تُو نے کسی سے جب بینگ میں تُو جا رہا تھا پیسے ڈیپوزٹ کرنے کے لیے وہاں پہ تُو نے کسی کوئی تک اچھی لگ گئی تُو نے وہاں پہ شادی کر لیا سال کی یا سترہ سال کی یہ تھی کوئی چھوٹی نہیں گیارہ سال کی ہاں گیارہ سال کی بچی تھی اس کے اوپر کا اس کے اوپر مطلب اس کا اس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے کہ یہ نیت کا اتنا گندہ ہے کہ اس نے اس بچی کے ساتھ میں کچھ غلط کیا تھا جس کے وجہ سے آج بھی اس کے اوپر کیس چالو ہے جس کے لیے یہ آئے دن دلی جاتا ہے تو پہلے خود کی نیت چیز کو بڑھاوہ دیا گیا جس طرح سے اس چیز کو اٹھایا گیا کہ وشال کی نیت اچھی نہیں تھی تو سوچو کہ وہ کیا ٹیلی ویزن پہ بیگ باکس میں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے وہاں پہ وہ اس نیت تے بات کریں گا آپ لوگ کوچھ سوچو میں نہ ہی وشال کو جانتی تھی نہ ہی میں وشال کی کوئی فین ہوں لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے آپ لوگوں کو کون صحیح لگ رہا ہے کون غلط لگ رہا ہے مجھے کمنٹ میں آپ لوگ ضرور بتانا کیونکہ یہ تینوں جنہیں جب سے اندر گئے ہیں تو ارمان تو جیسے ایک موقع ہی ڈھون رہا تھا کہ میں کب پلیش کروں میں کب لڑوں میں کس کے ساتھ لڑوں میں کون سی کنٹروورسی کروں آپ لوگ دیکھتے ہوئیں گے وہ جو میڈیا پرسنٹ کا جو بندہ آیا ہے کھین مجھے نام نہیں یاد آ رہا وہ اس بندے کے ساتھ میں اس کی کتنی بار ہو چکی ہے مطلب کہ اس کو لگ رہا ہے نا ارمان ملک کو کہ بس لڑائی جھگڑا لپڑا یہی سب کر کے ہی میں یہاں پہ ٹی آر پی بڑھاؤں گا اور میں اندر رہ پاؤں گا تو بہت بڑی غلط پہمی ہے اس کی اور خود کی پہلے نیت کو صحیح کرے جو کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ارمان ملک گندی نیت کا آدمی ہے اس کے بعد میں اپنی بیویوں کی نیت کا اپنی بیویوں کی عجت کا سوچنا جس طرح تھے بیویوں کو ابھی بیچ میں یہ اور پائل جو گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں کی یہ پچھرے اتنی گندی گندی پچھرے یہ اپنی کمیونٹیوں پہ ڈال رہا تھا کہ ایٹین پلس کے اوپر ہی لوگ دیکھ سکتے اتنی گندی گندی پچھرے ڈال رہا تھا بھئی تُنہیں کونسا اپنی بیویوں کو پردے میں رکھا ہے جو جراتی کسی نے کمپلیمنٹ دے دیا تو خود اپنی بیویوں کو لوگوں کے موہ میں دیتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کچھ بات کر دیا تو تُنہیں اس کو تھپڑ جھڑ دیا اور جس طرح سے نجر آ رہا ہے پہلے ہی دن سے ویشال کو اور جو اس کا دوست ہے اس کو دبایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بولا جا رہا ہے کہ نہیں تم لوگ یہ کیے تم لوگ ایسے کیے تم لوگ ایسے کیے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ آرمان ملک نے پیسے کی لایا ہے جس طرح سے وہ ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو سارا پتا ہے کہ بھئی میں تو لاس طلق کے جانے ہی والا ہوں میرا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ورنہ اتنی حمد تو کسی کی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو تھپڑ رکھ کے دے دے تو یہاں پہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ سارا پری پلین ڈراما رہتا ہے اسکریپ رہتی ہے پیسے کھلا کے لوگ پروفی لے کے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں ارمان ملک پروف کر رہا ہے کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ یہی ہوتا ہے لوگ پیسہ کھلا کے جیتے ہیں اور میں نے اچھے کھاسے پیسے کھلایا ہوں وہ اس کے ایٹیٹیوٹ سے نجر آ رہا ہے باقی بگ بوس نے اپنی جت خودی خراب کیا ہے بہت جلدی ایسا ہوگا نا کہ بگ بوس ہے نا انڈیا میں بھی بینڈ ہو جائیں گا بند ہو جائیں گا پتہ نہیں کس کس کو اٹھا اٹھا کے بس بگ بوس میں ڈال ڈال کے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی جتوں کو نیلام کرنا سمجھ کے باہر ہو گیا اب تو بگ بوس بھی اور وشال کے گھر والے بھی بول رہے ہیں یہ بات کو کہ ہماری عجت کے اوپر املی اٹھائی گئی ہماری عجت خراب کی گئی تو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے نا یہاں پہ نا سب کو پتہ ہے بگ بوس میں جانا مینس کے اپنی عجت کو دعو پہ لگانا وہ شو ہی ایسا ہے بدنام ہو کے ہی وہاں پہ فیمس ہوتے ہیں عرفی جاویت کو دیکھ لو آپ لوگ راکی ساونت کو دیکھ لو کتنے سارے گئے ہیں کس وجہ سے فیمس ہوئے بدنام ہو کے نام کمائے ہیں لوگ نے اور جو بھی عجت دار اندر گئے تھے نا جو لڑکے سبر کر کے کوئی جیتا کوئی نکل گیا وہ لوگ آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی نہیں نجر آئیں گے نہیں ملا تو بگ بوش شو ہی ایسا ہے تو یہاں پہ وشال کے گھر والوں کا یہ بولنا کہ بدنامی کرا دیئے نام خراب کرا دیئے تو یہ آپ لوگوں نے خود نے کیے ہے کیونکہ بگ بوش شو میں جانا ملس کے اپنا نام خراب کروانا ہی ہے خیر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کہتی لگی یہ بھی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حپیس